اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج آپ کے لئے بہت زیادہ مزیدار سوفٹ مینی پیزا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانے بہت آسان ہے تو پلیس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہمیں ایسٹ پروف کر لیں گے نیم گرم پانی کے اندر تو میں لے رہی ہوں ایسٹ ون ٹی سپون میں نے اس میں ایسٹ لی ہے اور اب اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چینی یہ لازمی جاتی ہے چینی ڈالیں گے اور اس کے اندر اب ڈال دوں گی میں نیم گرم پانی ون فورت کپ کے برابر یا آپ ریگولر جو آج کل ہیں وہی لے سکتے ہیں پانی کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو ویسے ہی پانی نیم نیم سا ہو ہی جاتا ہے اس کو کر دیں گے ہم سائٹ پہ اور میدہ لیا ہے میں نے دو کپ بھر کے اور اگر اس کو گرامز میں کریں گے تو تک میں فور فیفٹی گرام کے برابر ہوگا یہ میدہ یہ لیا ہے میں نے اس میں جاری ہے میں ڈال رہی ہوں نمک یہ ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے میں نے اور اس کے اندر ڈرائی پورٹر ملک ایٹ کروں گی ون اینا ہاف ٹی ور سپون آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اپیلیبل ہو اگر نہ ہو تو آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ نہ بھی ڈالیں پھر بھی بہت اچھی انشاءاللہ یہ ڈور تیار ہوگی اس کو اچھے سے کی ہے پہلے میں نے میکس اور بیچ میں ایک ہالسہ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دوں گی میں ا اگر جو انڈا وائٹ کرتے ہیں وہ نہ ڈالیں اور اگر جو لے لیتے ہیں انڈا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہم نے پروف کی تھی ایست پانی میں وہ اچھے سے پروف ہو گئی تھی کافی اچھے بابلز آگئے تھے وہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم کریں گے پہلے تھوڑا سا میکس سینٹر میں ہی تاکہ انڈا بیچ میں میکس ہو جائے سارے میں نہیں سیف سینٹر میں ہی میکس کریں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اور پ آپ چاہیں تو پانی ہی لے سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں گے ہم پانی اس کے اندر اس کو ملاتے جائیں گے اگدم پانی ہم نے نہیں مطلب جو بنایا یہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگدم ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پتلا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتے دو خراب ہو جاتی ہے تو تقریب میں اب میں اس میں آئل اٹ کر دیتی ہوں میں نے فور ٹیبل سپون کے برابر آئل اٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آئل ہی � کیا گھنا نہیں ڈالیں گا گھی منٹ ڈالیں گا اس کو میں نے اچھے سے کر دیا ہے میکس اور اس کو اچھے تین چار مینٹ میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اچھی سوفٹ ڈو بنیا ہے تو اس کو میں کر دوں گی سائٹ پہ کور کر کے آپ چاہیں تو اچھے ڈال باکس میں بھی رکھ سہتے ہیں میں کلنی فرم ریپ سے اس کو کور کر کر کے تقریباً 20منٹ کے لئے کر دوں گی سائٹ پہ تو یہ دیکھیں 20منٹ ہو گئے ہیں اس کو اور میں زیادہ نہیں کرنا بس 20منٹ کیونکہ ہم نے سیکنڈ پروفنگ کر کاؤنٹر پر ڈال لیتی ہوں تھوڑا سا میدہ اور یہ ساری جو ہم نے میدے کی ڈوب میں بنائی ہے اس کو پہلے سیٹ کر کے تو اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ہی اس اتنی کاؤنٹی میں تک میں چار سمال سائز کے پیزے بنا سکتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سائز کے ہی بنانے بچوں کے لیے تو میں چھوٹے سائز کے ہی بناؤں گی تک میں آٹھ سے دس اس میں بن جاتے ہیں اسی لی تو یہ میں نے ٹرے کے اوپر جو ہے پیزا ٹرے میں تین ہی ایک ٹرے کے اندر لگاؤں گی تو اس کو ہمیں ڈھک کر رکھ دیتی ہوں جب تک یہ پروف ہوتا ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے پروف یہ کیونکہ یہ اس طرح کی میں نے یوز کی ہے کہ اس میں بہت جلدی پروف ہو جاتا ہے تو اتنے ہم چکن تیار کر لیتے ہیں چکن کے لیے میں نے فور ٹیبل سپون جتنا پین میں ڈال ہے آئل آئل گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جنجر گالک پیسٹ اچھا میں نے اس میں جو جنجر گالک پیسٹ ہے یہ میں دونوں ہ ایک ساتھ ہی پیسٹ لیتی ہوں اور یہ فریش ہی ہمیشہ لیتی ہوں میں پیسٹ کے رکھتی نہیں ہوں ہمیشہ فریش لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ مزید چیز کا بڑھ جاتا ہے تو ہمیشہ فریش ہی یوز کیا کریں تو یہ دیکھیں یہ اچھا سا اس میں فرائی ہو رہا ہے اچھا سا سوتے کریں گے جتنا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن یہ میں نے ایک پاو چکن یعنی کہ د دو سو پچاس گرم کے برابر میں نے چکن لیا ہے اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کو اچھے سے واش کر کے ہی کٹ کیا تھا یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم ملکا سا کریں گے میکس پہلے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے میڈیم فلیم پہ ہی کریں گے کلر چینج ہو گیا ہماری چکن کا اس میں اب میں کچھ سپائس ہیں وہ ایٹ کر دوں گی اس میں میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں ایٹ کیا لال میچ کا پورڈر باقی مسالے جو ہیں وہ اپنی ٹیس کے مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنا بھی آپ کو مطبع باز لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں اور باز لوگ کم ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس کے اندر لی ہے ہلدی پورڈر ہلدی پورڈر ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ بھی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون یہ ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں ڈال دیا گرم مسالہ نمک اس کے اندر ہاف ٹی سپون باقی اپنے ٹیس کے اکاورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے بہت کم مسائلوں کے ساتھ بہت مزیدار یہ چکن تیار ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں آپ اسی طرح کی فلنگ سمپل سی کوئی ایک این ایزی بنا سکتے ہیں اس کو ڈھک کر رکھ دیتی ہوں تک میں چار سے پانچ منٹ کے لیے تو دیکھیں تک میں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اور چکن بھی بہت اچھی سی گھل گئی ہے اچھے سوفٹ ہو گئی ہے چکن اس کو میں اسی میں بھون لوں گی تک اس کا پانی وغیر اچھے سے خوشک ہو جائے اور جو تھوڑی چھوڑی بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو پھر ہم ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے یہ دیکھیں بلے زبردست سے ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائے تھے اور یہ تک میں پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ بہت اچھے رائز ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم یہ میں نے گلاس کے اوپر آئل لگا لیا تھا نیچے پیندے پہ اور اس سے ہی ہم اس کو پریس کریں گے اور اس کو پیزے کی شیپ دیں گے اس سے ہی کریں گے ہاتھ سے تو میں نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کارنرز بڑے پیارے بن جاتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے بھی کرنا چاہیں تو کر لیں یہ ایک جگار کی ہے میں نے گلاس کی تو بڑے اچھے اس کا کارنرز تیار ہو جائیں گے تو اسی طرح میں نے سارے کر لیا ہے باقی جو تھوڑا بہتے ہیں ہم ہاتھ سے تھوڑا سو سیٹ کر لیں گے اور کارنرز پر تھوڑا تھوڑا سا ہمیں آئل بریش کر دوں گی اس طرح اور اب ہم اس کو اس کی نا سمبرنگ سٹارٹ کریں گے پیزا کو تیار کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے پیزا سوس یہ ریڈی میٹ پیزا سوس ہے یہ تھوڑی تھوڑی ایڈ کی ہے میں نے تھوڑی سی اوپر ہم چیز ڈال دیں گے چیز میں نے شروع میں بلکل ڈالی ہے تھوڑی تھوڑی سی ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہے ڈال دیں گے اور یہ پیاز ہے باریک چوپ کیا ہوا یہ ون ٹیبل سپون جتنا ایک ایک پیزا کے اندر جائے گی تھوڑی تھوڑی پیاز ڈال دیں گے یہ بہت زبردست بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں یہ جو میں بنا رہی ہوں پیزے بلکل ایسے سے بند کی طرح بہت سوفٹ اس کی جو بیس ہے وہ بہت اچھی سوفٹ بنتی ہے تو چکن اپنی مرضی کے مطابق جتنی بھی آپ ڈالنا چاہیں لیکن جتنے بڑے پیزے ہیں اس کے حساب سے ہی چکن بھی ڈالیے گا ٹو ٹو ٹیبل سپون جتنی اس کے اندر چلی گئی ہے اب اس کے اوپر میں نے اچھی کونٹیٹ میں موزریلا چیز ڈال دی ہے چیٹل چیز میں پیس میں ڈال دی تھی اب موزریلا چیز ڈال رہی ہوں اس کے اوپر یہ ڈالنے کے بعد شملہ مرچ ہم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی لگا دیں گے سب کے اوپر اور لاس میں تھوڑی سے آلیوز ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اور اورے گینوں اوپر سے سپرنکل کریں گے اس کے میں نے بیک کرنا ہے آپ چاہیں تو وداوت اوون کے بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن ابھی رمضان کے لئے فیلال میں اس کو اوون میں ہی بیک کروں گی تو اوون میں نے پری ہٹ کر دیا ہے ٹو ہنڈرڈ پر تو اب یہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں پھر لاس میں اس کے اورے گینوں میں سپرنکل کر دیتی ہوں اور اس کو میں بیک کروں گی تک کہ میں یہ آٹھ سے دس منٹ میں بہت اچھے بیک ہو جاتے ہیں تو اب اس کو میں بیک کرنے کے لئے لگ دیتی ہوں پھر آٹھ سے دس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے جو پیزہ ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں کافی اچھے رائز ہوئے ہیں کہ آپس میں بہت کچھ چپک گئے ہیں لیکن بڑے زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بچے خوش ہو جائیں گے رمضانوں میں تو آپ ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ لائک اور شیئر بھی کیا کریں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہماری ڈو بنی ہے پیزے کی میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار بنے ہیں ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا آپ کو یہ پیزہ کیسے لگے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ